ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ میں گھر بناوں گا میں بھی خوش ہو گئی چلے میرے لئے گھر بنائیں گے لیکن بدلے میں وہ جو مانگ رہا تھا وہ میرے بس کا نہیں تھا کم روی کس بات پر بتائیں صرف اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو پٹان ہیں گھروں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہماری عزت یہ ہے ہماری عزت وہ ہے کہاں پہ ان کی عزت چلی جاتی ہے جب یہ کسی جوان عورت کو دیکھتے اور غلط ڈیمان کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئین ایدہ کلدور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کے ایک چوٹا سا سوشل ورکر آسخر چیمہ آئین ایدہ کلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی اکا سکر نظرین میرے پاس کچھ ڈونیشن آیا تھا اور وہ میں نے ان کے پاس لے کر آیا تھا لیکن ان کو چاہیئے تھا یہ ہنرمن ہے اور ان کو چاہیئے تھا سلائی کا مشین وہ سلائی مشین تو انہوں نے لے لیا ہے وہ مہنگا بھی ہے کیونکہ اس کی تقریبا ان کی ہے پینتاریس ہزار پرائیس تو وہ تو انہوں نے لیا ہے لیکن اس کے بعد ان کو ضرورتی کپڑے کی اور کڑائی کی جو چیزیں آتے ہیں ان چیزوں کے ان کو ضرورت ہے لیکن وہ بھی بہت مہنگا ہیں پھر کچھ خدا ترس لوگ جو یہ ضد کر رہے تھے جو ہمارے پشتون بھائی تھے کچھ ضد کر رہے تھے کہ نہیں یار ہم آپ کے ہاتھوں ان کو ڈونیشن نہیں دینا چاہتے بس ہمیں ان کا نمبر دے دیں پھر بھی ان کے پاس نمبر نہیں تھا میں نے ان کو بولا کہ آپ ایک چھوٹا سا سادہ سا موبیل لے لیں اور اس میں ایک نمبر رکھیں لیکن اس کے بعد میں نے ان کو نمبر دیا اور وہ ان کے پڑوسی کا نمبر تھا انہی نمبروں میں سے لوگ ان کو کال کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے جو ہو رہا تھا اور انہوں نے جو گھر میں رہے تھے وہاں سے یہ شپ کیسے ہوئے اس سارے صورتحال یہ آج خود بتائے گی جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کیسے اٹھی گو الحمدللہ شکر اچھا یہ پشتون ہیں اس کو پشتو بھی آتی ہیں لیکن ہم یہ پروگرام کیونکہ ہمارا چینل میں آپ زیادہ تر ہمارے ساتھ جو پنجابی بھائی ہیں ان کا ہی کہنا ہوتے کہ آپ یہ پروگرام اردو میں کریں لیکن بعض دفعہ ہمارے کچھ پتھان بھائی ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ یار آپ جب پشتون کا ویڈیو بناتے ہو تو اس کو پشتو میں کر دیا کریں تو بھائی ہمارا کام ہے میسج دینا چاہے وہ پشتو میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو کیونکہ ہمارا قومی زبان ہے وہ ہے اردو تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں میرا ذہن یہ ہوتے ہیں کہ یہ سارے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ یہ دیکھیں اور ان کے ساتھ کچھ ڈونیٹ کریں تو ہمارا صرف مقصد اسی ہوتے ہیں کہ صرف ہمارا یہ مقصد ہوتے ہیں کہ یہ پروگرام اردو میں کر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن ہو جائیں ہمارا کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے کیونکہ میں خود ایک پشتون ہوں میں خود ایک پتان ہوں تو میں کیوں پشتونوں کو بدنام کروں گا لیکن جن کا ہی کہنا ہوتے ہیں وہ وہ بددو قسم کے لوگ ہوتے ہیں چلے میں ان سے ہی پوچھتا ہوں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ نے تو سلائی مشین لے لیے نا جی ہاں ابھی آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے ابھی کپڑے کی ضرورتیں مجھے اچھا کپڑے کی اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ میں کڑائی کر سکتی ہوں مطلب اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں مجھے سارا طریقہ آتے ہیں لیکن اب کپڑا بھی مہنگا ہوتے ہیں ان کے ایک ایک سوٹ وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتے ہیں تو ویسے ان کے کتنے پیسے ہوں گے اس میں مطلب کتنا خرچائے گا ویسے تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جب میں گئی تھی میں نے کپڑا دیکھا تو انہوں نے بہت زیادہ بتایا اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا تو اس سے میں کپڑا کان سے خرید ہوں گی اس وجہ سے میں واپس آگئی تھی لیکن سلائی میں کر رہی ہوں جیسے ہم افغانی بینیں ساری کر دیئے تو ابھی میرے پاس کپڑا ہی نہیں ہے اچھا تو اس پہ تقریباً پچاس ہزار تیس ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ کتنا خرچات ہے اتنا تو آپ کو کچھ معلوم ہوگا نہیں اتنا زیادہ تو نہیں ہے یہی کوئی ساٹھ ستر ہزار روپے آئے گا اچھا کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کیلئے گھر بنانا چاہتا ہوں اور بزد بیتے کہ ان کا نمبر دیں تو میں بھی خوش ہو رہا تھا کہ چلو ایک عورت کے لئے ایک اس قوم کی بیٹی کے لئے یہ لوگ گھر بنا رہے بہت خوشی کی بات ہے جس خداداد لوگ کو میں نے بیجا تھا کیا وہ اس پہ توڑا روشنی ڈالے اگر اب میں بولوں گی تو سارے لوگ کہیں گے کہ ہم پٹانوں کو جو ہے میں گالیاں تو نہیں دے رہی ہوں لیکن پختانہ منگا صرف پنم پختانہ پاتی ہوں اچھا اس نے کیا کہا تھا آپ کو گھر بنانے کے سلسلے میں وہ تو داری ماشاءاللہ اور سپید داری بھی تھا حاجی صاحب بھی تھا اور اس کے تقریبا پچاس پچ پنس سال ایج بھی تھا انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ میں گھر بناؤں گا میں بھی خوش ہو گئی چلے میرے لئے گھر بنائیں گے لیکن بدلے میں وہ جو مانگ رہا تھا وہ میرے بس کا نہیں تھا اگر میں یہی سب کچھ کرتی تو میں پھر آپ کو انٹروی نہ دے تھی اس کی یہ بات تھی کہ میں تمہیں گھر بنا کے دوں گا لیکن بدلے میں کیا تم میرے ساتھ رہا ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وہ پچاس پچ پنس سالہ حاجی صاحب کی بات ہاں جی بالکل اچھا اچھا ابھی آپ جو پہلے والا گھر تھا جہاں پر میں نے آپ کا انٹرویو کیا وہاں کا تو کرایا بھی بہت زیادہ تھا اور اس کے حوالے سے ہم کچھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے بھئی آپ کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے لیکن جو آپ نے کیے آپ نے بھی بہت زیادہ غلط کیے لیکن کیا کرو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ورنہ میں آپ سے بھی اس بات میں کابی پوچھتا کیونکہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے لیکن ثبوت نہیں ہے آپ کے بات ٹھیک ہے ثبوت ہوتا تو پھر میں آپ سے پوچھتا اسی گھر سے اس گھر پہ آئیں تو آپ اس کا کرایا کتنا ہے اس کا بھی آٹھ ہزار روپے ہیں اچھا کہاں سے ایپورٹ کرتی بس یہ سلائی وغیرہ کرتی ہوں اور جو میرا بیٹا ہے وہ ہوتل میں کام کرتا ہے اچھا تو بس کچھ یہ اچھا اور اس پر بات بھی دو ہو رہا ہے کہ آپ کے بائیوں نے آپ کو کتنے پر بیجتا ایک لاکھ پچاس ہزار میں ایک لاکھ پچاس ہزار میں اچھا ابھی آپ خواہش رکھتی ہو کہ آپ کے لئے کوئی پیر ایسا نہ ہو کہ اس کی طرح کوئی حاجی صاحب ہو اور اگر اچھے لوگ ہیں اور ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لئے پیسے بیجنا چاہتے ہیں آپ ان کے لئے کچھ کپڑا وغیرہ خریدے وہ اسی پہ اپنا روزگار چلائے گی اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم ان کے لئے گھر بنانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات کیونکہ اس نے وہ شرطیں مانی نہیں ورنہ وہ حاجی صاحب تو ان کے لئے گھر بھی بنا رہا تھا پھر بھی ہمارے آپ نے پشتون بھائیو سے جو غیرتمن ہیں وہ تو ہے دیکھیں پشتونوں میں دو قسم کے پشتون ہوتے ہیں اور دو پشتونوں میں دو قسم کے غیرتمن ہوتے ہیں ایک وہ غیرتمن جو کسی برائی کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہو رہے ہیں اور ایک وہ ایک وہ پشتون جو اپنے سر پہ کپن بان کر وہ ایسے لوگوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں جیسے ملکن کا رہائشی محمد زادہ بھائی اس کی طرح دو قسم کے غیرتمن پتان ہوتے ہیں ایک محمد زادہ کی طرح اور ایک وہ پتان جو کہتے ہیں کہ دل میں صرف یہ بات کرتا ہے کہ بس یہ کام برا ہو گیا تو ہم محمد زادہ کی طرح لوگ مجھے چاہیئے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہییں گے کہ ایسے لوگ کے لئے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے تب تک کے لئے اتنے ہی اگرے پروگرام کے لئے مجھے دیجئے جیزت اللہ حابیس